السلام علیکم موزز ناظرین جیپنیز ہیٹر کا دور ہوا پرانا اب ایک ایسا ہیٹر مارکیٹ میں متعرف کرا دیا گیا ہے جو کہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہونے کی وجہ سے نوے فیصد تک انرجی سیور ہے ہمارے تمام تر وہ دوست جو چاہتے ہیں کہ ہیٹر استعمال کرتے وقت ان کی الیکٹریسٹی اور گیس کا بل بہت کام آئے یا وہ دوست جن کے علاقوں میں گیس کا پریشر بہت کام ہوتا ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت کارامت ثابت ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیٹر سے متعرف کرائیں گے میں ہوں تیمور خان اور ٹیکے ٹیکو یوٹیوب چینل کی طرف سے اپنے تمام موزز ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں دوست جیسا کہ ہمارے پاس پرانے جیپنیز ہیٹر ہیں ان میں ہمیں تین طرح کے آپشن ملتے ہیں ایک سوچ جسے ہم آن آف کرتے ہیں ہیٹر اور دو عدد سوچ جسے ہم ٹمپریچر کو اپ ڈاؤن کر کے سیٹ کرتے ہیں روم ٹمپریچر کے مطابق تاکہ ہمارا ہیٹر ہمارے اس ٹمپریچر کو منٹین کرنے کے لیے آن آف ہوتا رہے آٹومیٹک طور پر اس کے بعد ہمیں تیسرا آپشن ملتا ہے چائلڈ لاؤک تاکہ ہم اپنی سیٹنگ کر کے اور چائلڈ لاؤک بٹن کو پریس کر دیتے ہیں تاکہ بچے بغیرہ اس کی سیٹنگ کو آؤٹ نہ کر سکیں اس کے علاوہ دوستو اس میں جو فینومنو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اگنیشن سے اس کی فرنس کے اندر آگ جنسی ہے جو ہیٹ بلور کے ذریعے ہمارے کمرے میں پھینکی جاتی ہے جبکہ نئے آنے والے انرجی سیور ہیٹر کے اندر آپ کو چار عدد آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں چوتھا آپ کو ایکو مارڈ کا ملتا ہے جس کو سلیکٹر نے پہ آپ کا ہیٹر نوے پرسنٹ آپ کی انرجی سیور پہ چل جاتا ہے یعنی آپ کی گیس اور الیکٹری سیٹی کو نوے فیصد تک سیو کرتا ہے اور وہ تمام طرح علاقے جہاں گیس کا پریشر لو ہوتا ہے یا وہ تمام طرح دوست جو چاہتے ہیں کہ بل کم سے کم آئے تو وہاں پر یہ ہیٹر بہت کامیاب ہے کیونکہ اس میں دوستو آپ کو ورکنگ پرنسیپل اس کا بتاتے چلیں کہ اس میں ایک دفعہ فرنس کو ہیٹ اپ کر دی جاتا ہے اس کے بعد اس کی گیس کی سپلائی بند کر دی جاتی ہے اور جب تک آپ کا بلور جو فین ہے وہ آپ کی جو اس کے اندر پروڈیوز ہیٹ کو مکمل طور پر باہر ٹرانسفر نہیں کرتا اس کے بعد دوبارہ اس فرنس کو جلایا جاتا ہے جبکہ پرانے جو مارڈل ہیں جو پرانے جیپنیز ہیٹر ہیں ان میں مسلسل ساتھ میں گیس جلتی رہتی تھی اور ساتھ میں بلور سیٹ کو باہر پھینکتا رہتا تھا اور موزز ناظرین یہ انرجی سیور ہیٹر آپ کو دوزار بارہ سے دوزار سنترہ کی منفیکچرنگ یئرز میں ملیں گے اور اگر قیمت کی بات کی جائے تو یہ پندرہ سو سے دوزار آم جیپنیز ہیٹر کی نسبت مہنگی ہوتے ہیں اور اگر کار کردگی کی میں بات کروں تو یہ آم جیپنیز ہیٹر کی نسبت بہت زیادہ اچھی خاصیت رکھتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ نوائز کی جو لیول ہے وہ ان سے بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہیٹ کی جو ان کی تھرو ہے یا کار کردگی ہے یہ آم جیپنیز ہیٹر کی نسبت کم وقت میں آپ کے روم کا ٹمپریچر منٹین کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ زیادہ ٹائم کے لیے آف ہو جاتے ہیں اور جتنے تک ان میں گیس کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کو میکسیمم جو ہے وہ آپ کے کمرے تک پہنچاتے ہیں اس وجہ سے یہ آپ کے جو ہے وہ نوے فیصد تک آپ کی الیکٹری سٹی اور آپ کی جو گیس کی کنسپشن ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں دوستو ان میں اور ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں ایک ایک ایکسٹرا جو ہے وہ سولینائٹ وال لگا ہوتا ہے گیس کا جو کہ بہت فائن طریقے سے آپ کو میں یہاں پر دکھاتا چلوں ایک ہیٹر ہمارے پاس کھولا پڑا ہے محضر ناظرین ان انرجی سیور ہیٹرز میں آپ کو پرانے جیپنیز ہیٹرز کی طرح جو ہے وہ آپ کو فرنس دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ اگنیشن دے کر گیس کے ذریعے ہیٹ پروڈیوس کی جاتی ہے اور اس بلور کے ذریعے وہ ہیٹ کو آپ کے روم تک ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا الیکٹرونک کارٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کے ہیٹر کی تمام طرح فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس انرجی سیور ہیٹر میں آپ کو یہ سولینائٹ والو ایک چھوٹے سی کوائل آپ کو ایڈیشنل دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ کی جو گیس کا فلو ہے اس کو بڑے فائن طریقے سے کنٹرول کرتی ہے اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم فلو گیس کے فلو کے ذریعے سے جو ہے وہ برننگ کرائی جائے تاکہ آپ کی گیس کی بجت ہو اور دوسرا اس کی خاص بات دوستو یہ ہے کہ یہ آپ کے ایل پی جی کا جو پریشت زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کر کے آپ کے ہیٹر کو ایل پی جی پہ بھی چلانے کی خاصیت رکھتی ہے کیونکہ پیارے دوستو پرانے جیپنیز ہیٹر کو ہمیں سیٹنگ کرانی پڑتی تھی تاپ ہمارے وہ ہیٹر جو ہے وہ ایل پی جی پہ چلتے تھے لیکن یہ ہیٹر آپ کے ڈوئل پرپس ہوں گے یعنی آپ کی نیچرل گیس اور ایل پی جی دونوں پہ چلیں گے اس کے علاوہ اگر میں قیمت کی بات کروں تو قیمت میں نیچے دسکرپشن میں منشن کر دیتا ہوں کیونکہ ان کی قیمت جو ہے وہ وقتن فوقتن چینج ہوتی رہتی ہے اور پیارے دوستو آپ یہ تمام تر ہیٹر جو ہے وہ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں نیچے میں شاپ کیپر کا دسکرپشن میں نمبر دے دیتا ہوں آپ ان سے رابطہ کر کے مناسب قیمت پر اپنے شہر میں ایک سے دو دن میں ڈیلیوری حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس 2.4 سے لے کر 4.7 تک کے بیٹی یو کے ہمارے پاس ہیٹر حوجود ہیں تمام تر ہیٹر مختلف شیپ مختلف ریٹنگ اور مختلف کلر میں آپ کو خوبصورت ڈیزائن اور خوبصورت لک کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں بیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ دوستوں کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی آگے کی ویڈیو بھی ملتی رہیں اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اللہ نگے بان